موسیقی موسیقی اچھا جی پچھلے ریسن میں ہم لوگوں نے یوزر انٹر فیس کے حوالے سے ایک جو ہے ڈیزائن بنا کے دیکھا اور میں نے آپ لوگوں کو ڈیفرنس بھی سمجھایا تھا یو ایکس اور یو اے ڈیزائن کے اندر اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یو اے ڈیزائن یعنی کہ یوزر انٹر فیس دیزائن کے حوالے سے کچھ ایمپورٹن باتیں جو تھی وہ ہم نے ڈسکس کی اچھا اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا انٹرڈکشن دینے والا ہوں کچھ ایسے سوفیرز اور اپلیکیشن کے حوالے سے جو کہ یوزر انٹر فیس دیزائن کے لیے جو ہے انٹرنیشن مارکٹ کے اندر آج کل استعمال کیے جا رہے ہیں دیکھیں جی ایک تو جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ریسن میں ایڈوبی فوٹو شاپ کے اندر یوزر انٹر فیس دیزائن کر کے دکھایا اور بلکل اسی طرح سے آپ لوگ فوٹو شاپ کے اندر کسی بھی قسم کی موبائل اپلیکیشن کے لیے آپ بڑے آرام سے یوزر انٹر فیس دیزائن کر سکتے ہیں تمام آپشنز میں ہیں وہ فوٹو شاپ میں یوزر انٹر فیس دیزائن کے لیے موجود ہیں لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک دو ایسے اور چھوٹے چھوٹے سے بہت زبردست سے ہمارے پاس سوفیرز اور اپلیکیشنز ہیں جن کو کے عام طور پر انٹرنیشنل مارکٹ میں استعمال کیا جاتا ہے یو آئی ڈیزائن کے لیے اچھا ان میں سے جو پہلی ہے وہ ہے جی سکیچ اپ یہ جو سکیچ ہے یہ بیسیکلی آئیو ایس کے پلاتفرم کے لیے اور ایپل کے پلاتفرم کے لیے ایک جنابی علی بنائی گئی تھی ایس 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 ایپلیکیشن اور ایس سوفیر جس کے اندر بڑے عرام کے ساتھ یوزر انٹرفیس کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے اچھا یہ سکیچ اپ جب لانچ ہوئی تو اس وقت ایک جو اس کی کامیابی کی بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور کے اندر یوزر انٹرفیس ڈیزائن کے لیے کچھ زیادہ خاطرخواہ سپیسیفک الگ سے سوفیرز جو تھے وہ موجود نہیں تھے تو پھر ہوا کیا کہ مارکٹ کے اندر سکیچ اپ آیا اور اس کے اندر جو کچھ فیچرز لوگوں نے انجوائے کی اور لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اچھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سکیچ اپ کے اندر تمام جو ٹولز ہیں میکسیمم وہ وہی ہیں جو کہ آپ کو ایلسٹریٹر اور فوٹو شاپ جیسے سوفیرز کے اندر اڈوبی میں بھی ملتے ہیں ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو ایک انٹرفیس دکھانے والا ہوں سکیچ اپ کے انڈرائیڈ ورجن کا جس کو ہم لیونسی کے نام سے جانتے ہیں یہ لیونسی کے نام سے آپ گوگل کے اوپر جا کے اگر سرچ کریں تو آپ کو سکیچ اپ کا جو ونڈو ورجن ہے یا انڈرائیڈ ورجن ہے یہ آپ کو بڑا ایزیلی اویلیبل ہے اس کو آپ بلکل چھوٹا سا سوفیر ہے اس کو آپ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ کو اس کا انٹرفیس دکھا دیتا ہوں اچھا اس کے علاوہ ایک اور جو اڈو بی کا اپنا ایک سوفیر یا اپلیکیشن ہے وہ ہے جی ایکس ڈی ایکس ڈی کو ہم ایکسپیرینس ڈیزائن بیسیکلی کہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ بھی ایک بڑا ایفیکٹیو ایک چھوٹا سا ٹول ہے پلاٹ فارم ہے جس کے اندر ہم لوگ یوزر انٹرفیس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اچھا اب یہ جو ایکس ڈی اور سکیچ وغیرہ ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا سکیچ کا جو ونڈو ویژن یا انڈرویڈ ویژن ہے لیونیسی ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ آپشنز آپ کو کچھ سینیریوز میں مل جاتی ہیں ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے دیکھیں یوزر انٹرفیس میں کسی بھی موبائل اپلیکیشن کا وہ ڈیفرنٹ سائزز کی سکرینز کے لیے بنایا جاتا ہے یعنی کہ مثال کے طور پر اگر میں ایکزامپل دوں تو آئی فون کی سکرین کا اپنا سائز ہے سامسنگ کی سکرین کا اپنا سائز ہے اسی طرح سے کسی اور تیسری چوتھی کمپنی کا میں نام لوں تو ہر کمپنی کے موبائل سکرین کا سائز اپنا ہے تو اب ہوتا کیا ہے کہ ان اپلیکیشنز میں ہمارے پاس کافی ایسے آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں جن کی مجھے سے ہم ایکزیکلی وہ سائز ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یوزر انٹرفیس کا یہ آپشنز موجود ایڈوبی فوٹو شاپ میں بھی ہیں لیکن ایکس ڈی اور سکیچ اپ میں آپ کو یہ آپشنز تھوڑی سی زیادہ ایکسٹینسف طریقے سے ملتی ہیں ذرا ڈیٹیلڈ ملتی ہیں تو چلیں اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یوزر انٹرفیس لیونیسی کا جو کہ سکیچ اپ کا ونڈو ویجن ہے اچھا جی یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ آکے گوگل پہ آپ لوگوں کے لیے سرچ کیا ہے لیونیسی کے نام سے اور اگر آپ غور کریں تو یہ دیکھیں نیچے آپ کو کچھ ویڈیوز بھی اس کے حوالے سے مل رہی ہیں یوٹیوب پہ اور یہ لکھا آ رہا ہے سکیچ فور ونڈوز اچھا یہ عام طور پہ یہی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ لیونیسی جو ہے یہ میں نے اس کی ویب سائٹ اوپن کی ہے لیونیسی کی اور یہاں پہ یہ اپشن موجود ہے یہ ڈاؤنلوڈ کی اس کے اوپر آپ کلک کر کے بڑی آسانی کے ساتھ بڑا ایزی لی اس سوپوئر کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ انسٹال کر کے یوز کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل صرف سمپل کلک ایک دو بار کلک کرنے سے یہ انسٹال ہو جاتا ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ڈیفرنٹ آپشنز آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں آپ کو وہ دکھا رہا ہے کہ ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس آپ کو بنایئی جو ہے وہ اس کے اندر دکھا رہا ہے اور یہ دیکھیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ بڑا ایزی سا اور سمپل سا اس کا جو ہے وہ انٹر فیس ہے اور یہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو موبائل سکرین کے لیے کچھ آپشنز جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں اچھا اب یہاں پہ اگر ہم آئیں میں نے یہ اوپن کر کے رکھا ویلونسی آپ کے لیے یہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو بلکل اسی طرح سے سمپل سا انٹر فیس ہے اوپر کچھ ٹولز اور کچھ فیچرز پڑے میں پروپرٹیز ہیں یہاں پہ یہ ایک ٹول بار مجھے نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ آٹ بورڈ کا ایک ٹول ہے اس کے اوپر اگر میں کلک کروں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ڈیسٹوپ کے حوالے سے آئیو ایس کے حوالے سے ڈیفرنٹ سائزز دینے میں ڈیفرنٹ ڈیوائسز کے یعنی آپ کو ڈیوائس کا نام مل رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کے سکرین کا سائز آٹومیٹکلی بنا بنایا یہاں پہ انہوں نے پیگزلز کے اندر رکھا گیا پہلے سے یہ ڈیسٹوپ یہ آئیو ایس اور یہ انڈرائیڈ یہ دیکھیں آپ کو انڈرائیڈ کے ڈیفرنٹ جو کمپنیز ہیں بنانے والی سکرینز ان کے جو سکرینز کے سائزز ہیں وہ یہاں پہ دیئے ہیں تو مثال کے طور پر آپ یہاں سے آگے کسی کے ایک کے اوپر بھی آپ کلک کریں یہاں پہ آپ کے پاس اس سائز کا جو ہے وہ جو آپ کا یہ ایک آرٹ بورڈ ہے یہ اوپن ہو جائے گا کھل جائے گا اچھا جی اسی طرح سے دیکھیں بہت یہ سمپل سی ٹول بار ہے سیلیکٹ ٹول ہے آپ کے پاس زوم ٹول ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ ٹائپ ٹول ہے جس کے مدد سے آپ جو ہے وہ ٹائپنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کنٹرول زی اس کے اندر اس سوفیر میں بھی جو ہے وہ کام کرتی ہے اچھا اسی طرح سے پھر یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں جی شیپ ٹول دیا ہوا ہے ریکٹینگل ہے پھر اس کے بعد یہ آپ کے پاس اللپس ہے کیونکہ عام طور پہ یاد رکھیں موبائل کا جو یوزر انٹرفیس ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ کومپلیکیٹڈ شیپس استعمال نہیں کی جاتی اس میں بہت جو سمپل اور بیسک شیپس کے اندر پلے کیا جاتا ہے اور انہی کی مدد سے بٹنز اور آئیکنز اور پکچرز وغیرہ کو کریٹ کیا جاتا ہے so this is already available ہے اچھا جس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں اس طرح سے یہاں پہ یہ دیکھیں جی لائن ٹول آویلیبل ہے اور یہ سارے وہی illustrator اور فوٹو شاپ والے ٹولز ہیں اچھا پھر جس طرح سے illustrator میں ہمارے پاس pen ٹول تھا یہاں پہ ہمارے پاس جنابی علی ویکٹر ٹول ہے جس کے مدد سے آپ ویکٹرز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس import کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کا جو image ہے وہ یہاں پہ آکے import ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا image ٹول ہے اچھا جی اسی طرح سے یہاں پہ avatar ٹول ہے اور یہ artboard ٹول میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہاں پہ اگر ہم اوپر آئیں یہاں پہ اگر میں کوئی shapes میں create کر لیتا ہوں دو اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اوپر یہ دیکھیں ہمارے پاس جنابی علی یہ اگر ان کو ہم click کریں یہی کچھ simple سی options ہیں اچھا اس کے ساتھ یہاں پہ یہ دیکھیں جس طرح ہمارے پاس photoshop میں یہ properties آتی ہیں shape tool کی اسی طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ بالکل یہ وہ properties آ رہی ہیں borders آپ لگا سکتے ہیں اس میں پھر آپ جنابی علی یہاں پہ shadows add کر سکتے ہیں inner shadow gaussian blur یہ basic basic کچھ options ہیں وہ یہاں پہ دی گئی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں symbols create کر سکتے ہیں components آپ create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں واپس ہوں artboard tool کے اوپر تو آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ desktop پہ یہ دیکھیں آپ کے پاس کافی ساری options یہاں پہ موجود ہیں یہ دیکھیں full HD اور کافی ساری چیزیں پھر یہاں سے آپ export کر سکتے ہیں یہ دیکھیں 1x 2x 3x 4x as png different اپنے icons کو یا اپنے جو آپ کے جو assets ہوں گے آپ کے design کے assets ہم کہتے ہیں جب ہم user interface جو چیزیں create کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر embed کر رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں layout میں ان کو ہم assets کے طور پہ export کرتے ہیں as a png اور developer کو دے دیتے ہیں اور وہ ان کو develop کر دیتا ہے so this is this was an introduction of sketch app اور اس کے لئے جو lunacy کی ایک app موجود ہے وہ میں نے آپ کو open کر کے دکھائی اور اس کو i hope کہ آپ کو بڑی آسانی سے بڑی آسان سے easy سی app ہے آپ اس کو کسی بھی download کر کے use کر سکتے ہیں